وَلِكُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولِ صرف دائی ہوتے وہ سمجھ لیں رسولوں کے دین کے مجدد ہوتے ہیں جو کمزوریاں آتی ہیں وہ دور کرتے ہیں دھمکی نہیں لگاتے وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ کر لو یہ اجر ملے گا یہ نہیں کروگے پکڑے جاؤگے لیکن رسول آگے کہتا ہے کہ مجھے مانو مجھ پہ ایمان لاؤ اگر نہیں کروگے تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا اور پھر وہ رسول کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم فیصلہ کرتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَ ہم کبھی بھی عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول بھیج کے حجدنا تمام کرتے ہیں یہ اللہ کی سنت ہے قَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّا أَنَا وَرُسُولِي ہم نے یہ تیہ کر لیا کہ غالب رہیں گے ہمارے رسول اللہ تعالیٰ کے رسول ہی غالب رہیں گے اس کے مخالفین کے اوپر پہلے اللہ نے اپنا ذکر کیا قَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّا أَنَا وَرُسُولِي میں اور میرے رسول غالب رہیں گے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ رسول جو ہوتے ہیں وہ قتل نہیں ہوتے کیونکہ جو رسول خود یہ دھمکی لگا رہا ہے کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہیں تباہ برباد کر دی جائے گا اس سے پہلے وہ خود انہی کافروں کے ہاتھ ہوں مارا جائے تو وہ تو ساری گیم ہی الڑ گئی اس لیے آپ دیکھیں جتنے رسول ہیں یعنی وہ ٹرم کے پوائنٹ آف یو سے ویسے قرآن میں انٹرچینجبل ٹرمز بھی ہیں انبیاء کے لئے بھی بعض وقت رسول کا لفظ آتا ہے رسول کا ایک لغوی معنی ہے چھوڑا ہوا پیغمبر بھیجا ہوا ان معنوں میں تو تمام انبیاء رسول ہیں لیکن جب آپ ٹیکنیکل ٹرم میں بات کرتے ہیں تو رسول سے مراد وہ ہے جو آ کے دھمکی لگاتا ہے سائب شریعت ہوتا ہے ویسے تو ہم جہاد کا لفظ جو بولتے ہیں وہ مدان جنگ میں جو جنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کے لئے لیکن اس کے لئے جو سپیسیفک ٹرم ہے وہ تو قتال ہے جہاد میں تو کوئی بھی کوشش آ سکتی ہے قتال بھی اس کا حصہ ہے تبلیغ قرآن بھی اس کا حصہ ہے یہ انٹرچینجبل الفاظ ہے جہاد اور قتال اسی طریقے سے رسول اور نبی اور اسی طریقے سے مؤمن اور مسلم نبی دستان کو کہا گیا اول المسلمین نبی آپ کہہ دیں میں پہلا مسلم ہوں لیکن مسلم تو سب سے چھوٹا درجہ ہوتا ہے آلہ درجہ تو ہے مؤمن ہونا لیکن یہاں مسلم ان معنوں میں ہے کہ میں اللہ کے حضور تابع فرمان ہوں سر تسلیم خم کرنے والوں تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ جب رسول آ جاتے ہیں فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے انصاف کے ساتھ اور ظلم نہیں ہوتا وَيَقُولُونَ مَتَاهَا دَلْوَعَدُوا انکنتم صادقین اور یہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم واقعی سچے ہو وعدہ کونسا بھئی جو اتنے سالوں سے یہ کہہ رہے ہو کہ اگلے انبیاء کے انکار کرنے کے اوپر ان کی قوموں پر عذاب آیا تم پہ بھی آ جائے گا تو بھئی تیرہ سال مکہ میں ہو گئے ہیں وہ یاد ہے کوئی بھی نہیں تو قدوں آئے گا وہ وڈہ دیارہ وہ بڑا دیم ایام اللہ میں سے اب دیکھیں جواب کیا ہے جواب ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے جن لوگوں کی بدعقیدگی ہے ان کے تو دلی دکھ جائیں گے کہ یہ کیا جواب ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِ ضَرَّمْ وَلَا نَفْعَا اے نبی تم فرما دو میں تو اپنی جان کے لیے بھی نہ کسی نقصان کا مالک ہوں نہ کسی نفع کا الا ماشاءاللہ ہاں مگر جو اللہ چاہے وہی میرے ساتھ ہونے لِكُلْ لِأُمَّتِ اَجَلْ ہر امت کے لیے اللہ نے ایک اجل اس کا موت کا وقت اس کا ٹائم پیرنٹ پورا ہونا یہ مقرر کیا ہے اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ جب ان کی بھی اجل آ جائے گی فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَتًا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ تو پھر جناب ایک لمحہ نہ پیچھے رہ سکتا ہے کوئی اور نہ آگے بڑھ سکتا ہے ایکزیکٹلی جو اس کے قسمت میں لکھا ہے وہ موت اپنے ٹائم پہ آ جانی ہے اللہم من احییتہو منا فأحیہی علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الیمان قُلْ اَرَائِتُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا اَوْ نَهَارًا اے نبی ان سے فرمائیے کہ بتاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب آئی جائے رات کے وقت یہ دن کے وقت مَاذَا يَسْتَعْدِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عذاب کیوں نہیں آرہا کیوں نہیں آرہا وہ کیا کر لیں گے جو اس کی جلدی مچا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں قیامت کا دن کیوں نہیں آرہا عذاب کیوں نہیں آرہا اچھا جی آ جائے گا کرو گے کہ یہاں تو کوئی پروٹیکشن کر لو کیا کر لوگے تو اس وقت تو پھر یہ حالت ہو نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اَثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَا تو جب یہ عذاب نازل ہو جائے گا آمنتم بھی تب ہی ایمان لاؤ گے آل آن تو اس میں فرشتے پھر تمہیں کہیں گے کہ اب ہی ایمان لیا وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ جبکہ اس سے پہلے تو تو بڑا عذاب کی دھمکییں لگاتا تھا کہ لے آہ دیکھی جائے گی اور اب تو ایمان کی دھوائییں دے رہے لیکن اس وقت ایمان قبول نہیں ہوگا وہ ترمزیمی حدیث ہے کہ موت کے غرغت سے پہلے پہلے ایمان لانا قبول ہے اور آپ دیکھ لیں فیرون بھی جب ڈوبنے لگا تھا اس نے بھی یہی کہا تھا کہ میں ایمان لیا موسیٰ اور حرون کے رب پر بنو اسرائیل کے رب کے اوپر تو ادھر بھی اللہ تعالیٰ کے یہی الفاظ ہے آل آن اب لیا ایمان لیا اب اس کا موقع ختم ہو چکا ثم قیل للذین ظالموا پھر ان ظالموں سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب الخلد چکھو اب ہمیشہ کی جہنم کا عذاب کا مزہ حل تجزون الا بما کنتم تقسیبون تو دیکھو بدلہ تمہیں نہیں دیا جائے گا مگر انہیں عمال کا جو تم نے دنیا میں کیے تھے یعنی یہ اپڑی ہیں کیتی ہیں گیا آئی ہیں جائے یہ نہیں ہے کہ کسی کے عمال کا عبال تم پہ پڑا ہے یہ دنیا میں تم نہیں عمال کیے تھے اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہ حق ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ قیامت والے دن انسان کو اٹھایا جائے گا قل ای وربی انہو لحق دیکھیں کتنی تین چار تاقیدوں کے ساتھ آئے ہیں اے نبی ان سے فرما دیں کہ با خدا رب کی قسم بے شک ضرور یہ سچ ہے کیسا ہونا ہے وما انتم بمعجزین اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے اس کے سامنے لاچار ہو اس نے تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں پیدا کیا تم مرنے کے بعد بھی تمہیں اٹھا لے گا تم کیا کر سکتے ہو کوئی اٹھنے سے انکار کر سکتا ہے اور حالت کیا ہوگی وَلَوْ أَنَّا لِكُلِّ نَفْسٍ غَلَمَتٍ اور اگر ہر وہ شخص جو دنیا میں ظلم کی کیٹیگری میں فال کرتا تھا گناگار تھا فاسق تھا ظالم تھا نَفْسٍ غَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ اگر زمین کی ساری دولت بھی اسے دینی پڑ جائے فیدیے کے طور پر تو وہ دے دے گا آخرت کی عذاب سے بچنے کے لیے وَأَسَرُّ النَّدَامَةٍ اور اس دن ندامت بھی اس کے اوپر چھائیوی ہوگی لَمَّا رَعَوُ الْعَذَابِ جبکہ وہ عذاب کو دیکھے گا وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ اور پھر ان کے درمیان فیصلہ کروایا جائے گا انصاف کے ساتھ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں ہوگا دیکھیں اللہ تعالی یہ ساتھ ساتھ کلیر کر رہا ہے کہ ظلم میں نے نہیں ہونے دینا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالی کوئی نعوذ باللہ فینیٹک ہے کہ کسی کی سزا کے اوپر ضرور سے زیادہ غصہ نکال دیں نہیں عدل کے ساتھ چلے گا ہاں اس میں ڈھیل ضرور دے سکتا ہے کہ عذاب زیادہ تھا کم لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کا ڈیزرونگ عذاب نہیں تھا وہ آپ کو دے ایسا نہیں ہوگا خوب آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے اور جو کچھ زمینوں میں آسمانوں اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے اور یہ بھی آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے ولیکن اکثرہم لا یعلمون لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے نواقف ہیں یہ جانبوج کے مقرے بنے میں کیا حقیقت کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر لے گا وہی زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور تم میں بھی مر کے اسی کی طرف لوٹنا ہے موسیقی 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 موسیقی